ہائے ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اسمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں انیمل برز پلینٹ تو آج کی ویڈیو میں نے لوگوں کی ریکویسٹ پر بنائی ہے اس سے پہلے اس کے مطلق میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ جانور کے سینگ اتارنا with elastic rubber band کہ rubber band کے ذریعے جانور کو کیسے گونا کیا جا سکتا ہے کہ اس کے سینگ کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں لیکن دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ step by step یہ جو ہے ویڈیو بنائیں دوبارہ جس میں گائے کے سینگ جو ہیں وہ لبے ہوں تو اس کے لئے ہم نے اس گائے کا انتخاب کیا ہے اس کے سینگ کافی خطرنا قسم کے ہیں تو ہم اس پہ اب elastic ring کے ذریعے ان سینگوں کو ختم کریں گے اور اس کی ڈی ہارننگ کریں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہارنپا رنگ چڑھانے کے بعد آپ تین تین چار چار دن بعد یہ بھی دکھائیں کہ کس طرح جو رنگ ہے وہ اندر جاتے ہیں اور اس کی بیس کو ختم کرتے ہیں اور یہ جو سینگ ہیں یہ ہتم ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ہر اسپیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ لوگوں نے پہلے والی ویڈیو کو بہت پسند کی ہے اس کے وجہ سے ہم دوبارہ یہ ریویو میں بڑی تفصیلن ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو ہمیں applicator چاہیے ہوگا جو ring کو apply کرے گا تو ہم آپ کو یہ سب سے پہلے ring اور applicator دکھا دیتے ہیں یہ ring applicator ہے جس کی مدد سے ہم جو ring ہے وہ اس کی base کے اوپر چڑھائیں گے اور یہ ring ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ring ہے اور یہ سب سے پہلے ہم ادھر fix کریں گے fix کرنے کے بعد یہ جو applicator ہے یہ ring کو کھولے گا اس طرح کھولنے کے بعد ہم اس کی base کے اوپر adjust کریں گے سب سے پہلے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے animal کی carnal nerve جو ہے وہ block کرنی ہے carnal nerve block کرنے کے مطلق جو ویڈیو ہے وہ ہم پہلے upload کر چکے ہیں carnal nerve block کرنے سے ہم کسی بھی طرح کی ring application کریں گے کوئی بھی surgical intervention کریں گے سینگ کو کٹیں گے تو جانور کو درد نہیں ہوگی تو carnal nerve block کرنے کے مطلق جو ہے وہ ویڈیو ہم پہلے upload کر چکے ہیں جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس کو دیکھ کے یہ procedure پر فارم کر سکتے ہیں نور block کرنے کے لیے پانچ ایم میں لگنو کے انجیکشن جو ہے وہ carnal nerve میں apply کریں گے inject کریں گے carnal nerve کی location وہ پریویس ویڈیو میں دکھائی جا چکی ہے carnal nerve جو ہے لیٹرل آئی کے لیٹرل کینٹس اور سینگ کے درمیان میں مجود ہوگی تو یہ جو carnal فوسہ ہے یہاں پہ ہم بڑی آسانی سے اس کو inject کریں گے اب ہم اس کے رائٹ سینگ پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی surgical intervention کریں گے جانور کو بالکل pain نہیں ہوگی اس duration میں پانچ سے دس منٹ لگیں گے پانچ سے دس منٹ کے بعد یہ جو carnal nerve ہے بلاغ ہو جائے گی اور سینگ کے کسی بھی قسم کے procedure میں کوئی مشکل نہیں آئے گی ہم اسی طرح اب جو left side کا hard میں اس کی carnal nerve بلاغ کریں گے اسی میں بھی same یہی procedure ڈرب کریں گے لیٹر گانتھنس اور حارن کے درمیانی جگہ پر ہم نے یہ لگنو کین انجیکشن انجیکٹ کر دی ہے اب ہم پانچ سے دس منٹ کے بعد اب اس پہ جو ہے وہ apply کریں گے اس سے پہلے ہم trimming کریں گے دونوں حارن کی تو ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو بیس ہے سینگ کی جو سینگ کی بیس ہے ہم اس کو بلکل ادھر اس والوں کو کاٹ دیں گے trimming کر دیں گے بالوں کی تو ہم سب سے پہلے اس کی trimming کرتے ہیں اور اس کے بعد next procedure جو perform کرتے ہیں تو ہم سینگ کی بیس پہ جو بھی بال ہیں ان کی trimming کر دیں گے trimming ہم وہاں پہ کریں گے جہاں پہ ہم نے ring apply کرنا ہے تاکہ جب ring apply ہو جائے تو یہ بال جو ہے کسی قسم کی hindress create نہ کریں تو اب ہم یہ ring apply کریں گے سب سے پہلے جو ring ہے یہ applicator میں load کریں گے اب ہم اس کی بیس کے اوپر لے کر جائیں گے جو سینگ کی بیس ہے یہ اس کے اوپر adjust کر دیں گے اس کو یہ اس کی بیس پہ adjust ہو گیا باقی جو ہے وہ اب manualی اس معاملے میں ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ ہم نے اس کی بیس کے اوپر apply کرنا ہے اس کی بیس پہ بلکل چاروں طرف ہم نے insert کرنا ہے کہ اس کی بیس پہ ہو اب یہ بہت اچھے طریقے سے یہ اس کی بیس کے اوپر آ چکا ہے اب ہم اسی طرح دوسرے سینگ پہ بھی یہ ring apply کریں گے اب یہ دوسرا ring ہے وہ بھی ہم اس میں load کر لیں گے وہ بھی اسی طرح اس کی بیس کے اوپر apply کیا جائے گا موسیقی یہ اچھی طرح بیس پہ adjust ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ring جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہانس کی بیس پہ apply ہو چکے ہیں پریویس ویڈیو میں لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ نکام طریقہ ہے اس سے جو ہیں ہان یہ نہیں اترتے تو اس کی وجہ سے یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے یہ ہم نے apply کی ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں یہ کتنے دنوں میں میرے خیال میں یہ بیس سے پچیس دن میں یہ جو ہانس ہیں یہ اتر جائیں گے اس کے ڈی ہارننگ ہو جائے گی اس کا یہ فیدہ ہے کہ اس سے زہم بھی نہیں بنے گا اگر ہم اس کو کلچوائر مہدر سے کٹیں گے تو زہم کا خطرہ ہوتا ہے زہم پہ میگٹس بننے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں کیڑے بھی پڑھ سکتے ہیں مای ایسز ہو جائے گی تو پھر انفیکشن بھی ہو جائے گا تو یہ ایک سیف طریقہ ہے جو پریویس ویڈیو تھی وہ کنسائس ویڈیو تھی سمجھانے کے لیے تھی لیکن اس میں میں نے آپ کو سٹیپ با سٹیپ با آپ کو بتایا ہے اب ہم اسی فارم پہ کہ تینوں جانوروں میں کتنی دیر میں یعنی کے سینگ اتر جائیں گے اس کے سینگوں کو دیر لگے کہ جو سینگ چھوٹے ہوں گے وہ پہدہ سے بیس دن میں اتر جائیں گے ہم کوشش کریں گے ہر پانچ دن بار ریویو اس ویڈیو کا دیں کہ یہ سینگ کتنے اندر امبیڈ ہو چکے ہیں یہ کتنے اندر جا چکے ہیں اور یہ اندر سے ہی اس سینگ کو کمزور کر دیں گے اور یہ سینگ اتر جائیں گے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں ہمارے چینل اینیملز برز پلیرٹ کو شکریہ اب یہ ایک او جانور ہے اس کے بھی ہم رنگ اپلائی کریں گے سب سے پہلے اب اس کی جو ہے وہ ہیئر ریموو کیا جا رہا ہے اس کی بیس سے ہیئر کو ریموو کیا جائے گا لاسٹک ربر بینڈ اپلائی کرنے کے لیے جانور کو اس جانور کو پیار کیا جا رہا ہے موسیم میں اٹھونو کیا رہا ہے کسی mourning میں ہندر ребята شکل کا بگیتا ہے ہیارا